آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز یہ ہدایات دیں ہیں کہ کسی صورت بھی سارفین پہ گیس کی قیمتوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے اور قیمتوں کو موخر کیا جائے اور قیمتیں بڑھنے کا جو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا اس کو ڈیفر کیا جائے اور سارفین کے کندوں سے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے جو بوجھ ہے وہ کم کیا جائے اور اس کے لیے قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے دونوں کمپنیز سوئی ناردن اور سوئی صدرن کے ایم ڈیز جو ہیں وہ اپنی اپنی کمپنیز کے اندر جو ہیں وہ کراس کٹنگ جو ایشیوز ہیں ان کو انشور کریں آسٹیریٹی مییرز لے کے آئیں اور جو لائن لاسز ہیں اور گیس کی جو چوری ہے اس کے حوالے سے بروقت اور ایفیکٹیو مییرز لیں تاکہ گیس چوری کی وجہ سے وہ سارفین پہ جو بوجھ جاتا ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور اس سیکٹر کے اندر ریفارمز لائی جائیں اس سیکٹر کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہ صرف گیس چوری بلکہ جہاں جہاں انسیچوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے وہ مطارف کرائی جائیں اور پرائیم نیسٹر کی ہدایت پہ جو انرجی کمیٹی ہے وہ ریفارمز ایجنڈا ایسی سی میں لے کیا ہے اور پھر پرائیم نیسٹر کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ پاکستان میں گیس کے جو سارفین ہیں ان کے مسائل کو کم سے کم کیا جائے اور پھر رورل ایریا کے اندر رینے والی جو عبادی ہے انہیں گیس کی بلا تاتل فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل سیکٹر اور کمرشل سیکٹر کے اندر جو گیس کا استعمال ہے اس کے لیے الٹرنیٹیو ویز اور مینز پپوز کیے جائیں تاکہ پائپ گیس سے انڈسٹری کو جو گیس مل رہی ہے اس کو الینجی الپی یا دیگر جو بیسٹ آپشنز ہیں ان پہ شفٹ کیا جائے اور عام کنزیومر جو ہے اس تک جو ہے وہ سوئی گیس کی سہولت کو انشور کیا جائے اور یہ ایک وزیراعظم پاکستان کا بڑا کلیر موقف ہے کہ کسی صورت بھی عوام پہ کوئی اور بوجھ ہم نہیں ڈالیں گے بلکہ جو پہلے سے مشکلات کا شکار عوام ہے ان کو ریلیف دینے کے لیے مجودہ حالات اور صورتحال کے مطابق لائے عمل ترتیب دیا جائے اور ایک ایسا پبلک ریلیف گیس کے سیکٹر کے اندر پروگرام مطارف کریا جائے جہاں پہ نہ صرف گیس سارفین کو بلنگ کے حوالے سے فسیلیٹیشن ہو بلکہ ان بلنگ کو جو اس وقت پرائم منسٹر نے اکنامک ریلیف پیکچ دیا ہے اس کو گراؤنڈ پہ فل فور عمل درامت کرنے کے لیے دونوں کمپنیز جو ہیں وہ کنزیومر فسیلیٹیشن سینٹر بنائیں تاکہ حکومت کا اعلان جو ہے وہ عملی شکل میں نیچے سوئی گیس کے دفاتر کے اندر عملی تب